تو ان تین کی قربانی ہو سکتی یہ مرغی کی نہیں ہو سکتی کہ اگر میں پاس کیاش کوڑ سلور نساب کے برابر نہیں ہے تو میں ایک پلوٹ بچوں اور پھر قربانی کروں لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے اور اندل احناف ہر بندے کے پاس جن کے پاس نساب ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہے جیورویج نے اوہ وہ تو میری یادگار ہے شادی کی تو کبر میں بھی یادگار لے کے جائیں گے کہ ہم شادی کیا خیال قربانی کرنے کے لیے خدا کے واسطے نیت اپنی خالص رکھیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں مجھے امید ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں آپ تو ایسے نہیں ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر شو آف ہوتا ہے کہ اللہ کی پر کہ اللہ تو ان لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں جو کے متقی ہوتے ہیں مجھے یہ نہیں ہے کہ یار اس نے تو اتنا زبردست تیرہ سو کے جانور خرید تھا تو میں بھی چودہ سو کا خرید کیا ایسی کی تیسی اس کی اور قربانی کیسے کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے قربانی کے لیے یا اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے یا گائے کی قربانی ہو سکتی ہے یا بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے یا اس کے ایکویلنٹ جو ہوتے ہیں بکرا یعنی بکرا بھیڑ تو یہ قربانیاں ہو سکتی ہیں اور گائے کے بھی جتنی اس فراملی کے ہیں گائے بھیس وغیرہ ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے یہ تین جانوروں کی قربانی ہیں اونٹ کی گائے کی یعنی اور یا اس جیسے جانور جو ہیں بھیس وغیرہ اور بکرے کی بھیڑ دمبے کی وغیرہ تنتین کی قربانی ہو سکتی یہ مرغی کی نہیں ہو سکتی کس پہ قربانی واجب ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے لئے فقہاں نے بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے لیکن میں ان کو مفتصرن بگاتا ہوں کہ قربانی واجب ہے ہر اس شخص کے اوپر جس کے پاس یا تو نساب جتنا پیسہ ہے نساب کتنا ہے زکاة کے نساب کی بات کرو کتنا کتنا ہوتا ہے زکاة کا نساب چھے سو بارہ گرام چاندی چھے سو بارہ گرام چاندی کا جو پرائس ہے نا دو نساب ہیں ایک سونے کا ایک چاندی کا ہے لیکن ایک اصول کہتا ہے چاندی کے نساب کو کنسلر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انفعل الفقرہ ہے غریبوں کے لئے زیادہ فائدہ منچیز ہے کہ ہم اس کو معین کر لیں تو چھے سو بارہ گرام چاندی کے ایکولنٹ جو پرائس بازار میں ہوتی ہے اگر اتنا آپ کے پاس مال ہے تو آپ پہ قربانی فرض ہے مال فرض آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں چھے سو بارہ گرام چاندی کتنا ہے آج ایکولنٹ کتنے درم بنے ایک گرام چاندی کتنے گاچ پندرہ سو سولہ سو درم ہے اور اس کی ایکولنٹ پاکستانی روپے لگا لیں جتنے بھی لاکھ روپے بنتے ہیں تو ان اصاب ہے دیکھ لیجئے جو چھے سو بارہ گرام چاندی اس پہ تو فرض ہے لیکن اس کے اندر پھر ہم نے اور بھی چیزیں دیکھنی ہے اگر قرضہ ہے تو قرضہ نکال لیں کیونکہ قرضہ تو کسی اور کا پیسہ ہے جو میرے پاس پڑا ہوئے تو وہ میرا نہیں ہے تو چھے سو بارہ گرام چاندی اگر سولہ سو درم بنتے ہیں اور میرے پاس ہزار درم کسی کا قرضہ ہے تو وہ ہزار تو کسی کا ہے تو پیچھے پانچ سو بچ گئے تو پانچ سو چھے سو بچ گئے تو پھر میرا نساب نہیں ہے چھیک تو نساب اگر تو ہو سارے جتنے بھی ڈیوز ہیں لوگوں کو دینے اس کے نکالنے کے بعد اگر نہیں بھی ہے تو ایک اور چیز دیکھی جائے گی کہ کیا آپ کے پاس کوئی لگجری آئیٹمز ہیں مثال کے طور پر میرے پاس تین پلوٹ پڑے ہو پلوٹ او پلانٹس جو انہیں خریدے ہوئے کیش میں اچھا یہ کیش گولڈ سلور ان تینوں چیزوں کو نساب میں کنسرر کیا جاتا ہے کیش کو گولڈ کو سلور کو سونے کو چاندی کو اور جو نقدی ہوتی ہے اس کو اگر ان تینوں کو ایڈ کر کے نساب سے برابر یا زیادہ ہو تو قربانی فرض ہے واجب ہے دینی ہے کرنی ہے اگر یہ تینوں کو ملا کے بھی آپ کے پاس نساب کے برابر کیش نہیں اتنی مالیت نہیں ہے پھر ایک اور چیز دیکھیں گے میں نے کہا کہا کہ لگجری آئیٹمز کو دیکھیں گے میں نے ایک مثال دی جیسے میں رباست تین پلوٹس آف لینڈ وہ لگجری ہیں پلوٹ کو میں نے نہ کھانا ہے نہ رہنا اس کے اوپر لگجری کی یہی دیفنیشن ہوتی ہے کہ نہ اب اس کو استعمال کرسکے نہ نہ وہ میرے کام کی ہیں بیسکری تو کام کام کے نہیں ہیں گھر میرے کام کا ہے گاڑی میرے کام کی ہے وہ تو میں کام لے رہا ہوں اس سے لیکن کوئی لینڈ وہ میرے کام کا نہیں ہے اس کو کچھ کرتا ہوں نہیں سکتا ہم اس کے ساتھ تو جو لگجری آئیٹمز ہیں وہ اگر اتنے ہیں کہ وہ بھی نساب کی اماؤنٹ سے زیادہ ہیں تو پھر بھی میرے اوپر قربانی واجب ہے میرے لئے لازم ہے کہ اگر میں پاس کیاش کوڑ سلور نساب کے برابر نہیں ہے تو میں ایک پلوٹ بچوں اور پھر قربانی کروں لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں کہ اچھا پلوٹ بچ دوں اچھے تو نقصان میں نہ بک جائے میرے بھائی وہ خدا کا خوف کریں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نفع کی فکر کرنی ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیں گے یہی تو ایمان کی کمی آ جاتی ہے یہی تو ایمان کی کمی آ جاتی ہے نہیں وہ اگر میں اگلے مہینے بیچوں گا تو زیادہ نفع ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر آپ اگلے مہینے بھیجنے کا اقراضہ کر رہے ہیں تو آج کسی سے کرز لے کے قربانی کر لیں اس کو اگلے مہینے بیچ کے کرز حافظ کر دی جائے گا لیکن آپ کے پلوٹس آف لینڈز ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے اور اندل احناف ہر بندے کے پاس جن کے پاس نساب ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہے اگر آپ کی بیگمات کے پاس بیوی کے پاس سونا ہے زیور ہے جو اس کی مالیت چھے سو بارہ گرام چاندی سے زیادہ ہے تو آپ کی بیوی کی اوپر بھی قربانی واجب ہے وہ بھی کرے الگ سے اور ہر بالغ بچے پر بھی ہے اگر اس کی سیونگز میں چھے سو بارہ گرام چاندی کی مالیت سے زیادہ نساب موجود ہیں یا اس کے پاس لکشری آئیٹمز پڑے ہوئے ہیں جن کی مالیت چھے سو بارہ گرام چاندی سے زیادہ ہے ہر انڈیویجول پہ قربانی ہے اندل احناف تھوڑا سا اختلاف ہے ایک ہی اختلاف ہے لیکن وہ اس اختلاف میں نہیں جائے تو بھائیو قربانی کریں آپ کی بیویاں بھی کریں کئی خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے پاس قیاشی کوئی نہیں ہم زکاة کیسے تھے ہم قربانی کیسے کریں میرے پاس کیش نہیں ہے تو پھر زیور ہے تو زیور بیج دیجئے زیور بیج دیں اوہ وہ تو میری یادگار ہے شادی کی ٹھیک ہے پھر قبر میں بھی یادگار لے کے جائیں گے کیا ہم شادی کیا خیال کہیں گے کفر میں ایک طرف یادگار نمبر ایک رکھنا دوسری طرف یادگار نمبر دو رکھنا وہ میرے ہزبنڈ نے مجھے پہلی اینیورسری پہ دیا تھا تو پھر اب اسی ہزبنڈ نے جس نے دیا تھا ان سے تھوڑی منت سماجت کریں کہ بھئی اب تھوڑا کیاش بھی دے دھگے میں قربانی کر لوں لیکن کرنی ہے جو بھی کریں کرنی ہے واجب ہے لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ کریں جیسے بھی اتنی جذبات ان زیوروں کے ساتھ نہ لگا دیں کہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں تو پھلیز قربانی واجب ہے ان سب کے اوپر جن کے اوپر نصاب جن کے پاس نصاب کے برابر رقم یا سونا یا چاندی موجود ہیں یا ان کے پاس لگشری آئیٹمز ہیں اگر یہ چیز نہیں ہے کیاش سو گوڑ سلوڑ نہیں ہے اگر لگشری ان کے پاس اتنی ہے لگشری آئیٹمز اتنی ہیں کہ ان کی قیمت نصاب سے زیادہ ہے تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے اور ہر بندہ قربانی کرے اور قربانی کے لئے جانور خریدیں یا اونٹ اچھا اونٹ جو ہیں وہ سات لوگوں کی طرف سے کافی ہیں اور جو گائے بھینس وغیرہ وہ بھی سات لوگوں کی طرف سے کافی ہیں یعنی سات لوگ اس میں شیئر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک گائی لی ہم نے تو گائی میں میں آپ 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 سات لوگ جو ہیں اس کے اندر شیئر ڈال سکتے ہیں لیکن جو بکرا ہے اور جو دنبا ہے وغیرہ وہ ایک ہی بندہ کرے گا وہ اس میں شیئر نہیں ہو سکتا ایک آخری بات چھوٹی سی کہ جو اونٹ ہے وہ تقریباً پانچ سال کا ہو اور جو گائے ہے وہ تقریباً دو سال کی ہو اور جو بکرا ہے وہ ایک سال کا ہو اور جو دنبا ہے وہ چھے مہینے کا ہو چھیک جو گوںٹ ہے وہ پانچ سال کا تقریباً اور میں تقریباً اس لئے کہہ رہی ہوں کوئی دیڑھو بڑھ تو نہیں پتا ہوگی نا اس کی اگر بڑھتے ہیں میں آتے ہیں گائے بحث کی تو پھر ٹھیک ہے وہ الگ بات تو تقریباً پانچ سال کا ہو گائے جو ہے وہ تقریباً دو سال کی ہو بکرہ جو ہے وہ تقریباً ایک سال کا ہو اور دمبہ جو ہے وہ تقریباً شیمینے کا ہو تو اس سے چھوٹے بکرے اس سے چھوٹے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اس سے بڑا ہو سکتا ہے اور آخری بات میرے بھائیو قربانی کرنے کے لیے خدا کے واسطے نیت اپنی خالص رکھیں یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں مجھے امید ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں آپ تو ایسے نہیں ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر شو آف ہوتا ہے کہ اللہ کی پر جس طرح شادیوں پر لوگ اسراف کرتے ہیں صرف شو آف کے لیے کہ میرے بس بڑا پیسہ ہے اس لیے میں اتنے پیسے ادھر خرچ کر سکتا ہوں ادھر کر سکتا ہوں قربانی میں بھی یہی کمپیٹیشن چلتا ہے دیکھیں قربانی ہم کیوں کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے لیے ہم چاہتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اس کو اللہ راضی ہو جائے اس کو قبول کر کے جیسے ابراہیم علیہ السلام سے قبول کیا تھا یہ چاہتے ہیں نا اور انسان اگر ریاہ کرے شو آف کرے تو ریاہ جس چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے وہ تو قبولیت سے بار ہو جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتے اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل اور وہ بھی ایک قصہ ہے اس میں جائے بغیر لیکن دونوں نے قربانی دی دونوں نے قربانی دی اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ کے اندر زکر فرمایا ہے کہ وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَبْنَيْ عَادَمَا بِالْحَقِّ کہہ نبی صلی اللہ علیہ السلام بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا جب دونوں نے ایک ایک قربانی کی تھی جب دونوں نے ایک ایک قربانی کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی خیر وہ جب کس کی نہیں ہوئی تو قَالَ لَأَقْتُلَنَّكْ دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو پہلے نے کیا کہا کہ تمہاری اگر قبول نہیں حسد میں کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا میری کیوں نہیں ہوئی تو دوسرے نے پہلے نے کہا قَالَ پہلے نے کہا کہ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ تو ان لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں جو کہ متقی ہوتے ہیں تقوی سے قربانی قبول ہوتی ہے تمہارے اندر تقوی نہیں تھا میری اس لیے ہو گئی کیونکہ میں نے تقوی کے ساتھ قربانی کی تھی تو جو بندہ تقوی جس کے اندر تقوی نہیں ہو شو آف ہو ریا ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی کو نہ خون چاہیے نہ گوش چاہیے اللہ تعالی بس تقوی دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ کتنے خوش دلی کے ساتھ بوجھ نہیں سمجھتا خوش دلی کے ساتھ میری خاطر صرف میری خاطر اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا اس کے لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھی قربانی کریں شو آف کے لیے نہیں خالصت تن لیوہ جھیلا لولے لنگڑے جانور کی نہ کریں اس کے اندر اور بھی فقہانے باتیں لکھی ہیں کہ جس کا سینگ بلکل ہی ٹوٹا ہوا ہے یعنی جڑ سے اکھڑا ہوا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے جو جانور چل ہی نہیں سکتا اس کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا کان کٹا ہوا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے یعنی عہب دار جانور اللہ کو دے رہا ہوں یہ کیسی قربانی ہوئی اچھا جانور دو اللہ کی خاطر اور جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق ایک اچھا جانور خرید دو میں بار بار یہ بات کروں اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر کسی کو نہیں دکھا میں جتنا کر سکتا ہوں جتنا میرے استطاعت کے اندر ہیں میں ہزار درم کا خرید سکتا ہوں ہزار کا خرید کروں گا اگر مجھے بارہ سو کا اس سے بہتر زیادہ صحت من جانور ملے گا تو میں بارہ سو کا خریدوں گا اگر نہیں مجھے میں بارہ سو افور نہیں کر سکتا میں ہزار کروں گا مجھے یہ نہیں ہے کہ ہاں اس نے تو اتنا زبردست تیرہ سو کا جانور خرید دا تو میں بھی چودہ سو کا خرید کیا ایسی کی تیسی اس کی یہاں پہ اخلاص ختم اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں اتنا اچھا جانور خرید کر کو کی قربانی کریں میرے بھائیو بلیز